جب آپ سبی کا میرے چینل میں بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ سبی کے ساتھ سیئر کروں گی گوپال جی کی چھٹی پوجہ کیسے کی جاتی ہے گوپال جی کی چھٹی پوجہ کا کیا مہت ہو ہوتا ہے اور کس طرح پوجہ کی جاتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں تو آج کی دن چھٹی پوجہ میں گوپال جی کا آج کی دن نام کرن کیا جاتا ہے جیسے ہمارے گر بچے ہوتے ہیں نا تو اس کے نام کرن کیا جاتا ہے اس کی چھٹی منائی جاتی ہے اسی طرح گوپال جی کی بھی چھٹی بنائی جاتی ہے آج کے دن تو آج کے دن کڑی چاول کا بہت زیادہ مہت ہوئے گوپال جی کو بیسی بھی کڑی بہت زیادہ پسند ہے تو آج کے دن کڑی چاول بنائے جاتے ہیں میں نے آپ ہے کڑی چاول پاپڑ اور کھانے میں مٹھائی رکھی ہوئی ہے لڈو ہے اور ماخن مصری تو گوپال جی کے بہت زیادہ پری ہے تو میں نے ماخن مصری بھی اس میں رکھے ہوئے ہیں تو اسی طرح گوپال جی کی چھٹی پوجہ کی جاتی ہے جن ماسٹی می کے بار چھٹوے دن یہ چھٹی منائی جاتی ہے جس دن آپ نے جن ماسٹی می بنائی ہے اسی کی چھٹوے دن آپ چھٹی مناتے ہیں کپال جی کی تو دیکھئے آج میں آپ چھٹی پوجہ کر رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں کہ چھٹی پوجہ کیسے کی جاتی ہے تو آج جس دن آپ چھٹی پوجہ کریں تو اپنے مندر میں بندروار ٹانگ لیں اپنے دروازی پر بھی آپ بندروار ٹانگ سکتے ہیں دیکھیں اسوک کے آم کے پتوں کے جو بندربار بنتے ہیں نا آپ اس طرح ٹانگ سکتے ہیں ہمارے ہم بچہ جنم لیتا ہے تو اس کی چھٹی منائی جاتی ہے بڑے اللہ کے ساتھ مناتے ہیں ناچ گانا ہوتا ہے ڈھولک بستی ہے بھجن ہوتے ہیں تو اسی پرکار ہمیں بھگوان جی کی بھی چھٹی اسی طرح منانی چاہیے اللہ پور وقت ہم اتنے سارے توہار مناتے ہیں تو بھگوان جی کی بھی چھٹی ہمیں ضرور بنانا چاہیے تو دیکھئے میں نے ساری تیاری کر لیے چھٹی پوجہ کا بھی اپنا ایسیس مہت تو مانا جاتا ہے تو آپ کو یہ پوجہ ضرور کرنی چاہیے اپنے گھر جن ماسٹوی پر اگر اس سال نئے بال گوپال لے کر آئے ہیں اپنے گھر تو ان کی چھٹی پوجہ آپ ضرور کریں کیونکہ جن مصطب کے پاس چھٹی پوجہ کا بہت زیادہ مہت تو ہوتا ہے اور یہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے تو دیکھئے اس طرح کا آپ کو کھانا بنا سکتے ہیں کھیر پوہ ہلوہ جو آپ کو بنا سکتے ہیں آپ کی سوچھا ہے کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کھڑی چاول بنانا ہے اس تیوہار میں بال گوپال کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس جو پرانے ہیں وہ بھی پہنے سکتے ہیں اگر نئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور آج کے دن پیلی پوساک بھی ضرور پہنائی جاتی ہے تو دیکھئے میں نے اپنے کھانا جی کا آپ کروں گی میں پنچہ میت سے سب سے پہلے میں آپ بھگوان کو سدھ جل سے سنان کرواؤں گی دیکھئے اس طرح سے آپ کو سنکھ میں پانی لے کر سدھ جل سے بھگوان جی کو سنان کروانا ہے اب پنچہ میت جیسے پانچ چیزوں سے بنتا ہے نا پنچہ میت اس میں آپ کو تلسی جرول ڈالنی ہے بھگوان جی کے بھوگ میں تلسی جرول ڈالتی ہے پنچہ میت میں بھی ڈالنا ہے آپ کو بھوگ میں بھی ڈالنا ہے تو دیکھیں میں نے پنچو تلسی ڈال دی ہے اب میں اس میں بھگوان جی کا اسنان کرواؤں ہی پنچا میں سے تو دیکھیں اس طرح ہے آپ کو پنچا میں سے اسنان کروانا ہے آپ کو کوئی منتر آتا ہے تو آپ منتر جب سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی گرو منتر ہے تو آپ اس کا جب کرتے ہوئے بھی بھگوان جی کا پوجن کر سکتے ہیں اور اس سے بعد میں سدھ جل سے اسنان کرواری ہوں بھگوان کو اسی طرح سے آپ کو پوچھا کرنی ہے اور آپ من میں اپنے منتر جپتے رہیں گے آپ کا جو بھی گروہ منتر ہے تو اس منتر کو آپ جپیں گے اور اس کے بعد میں صاف کپڑے سے بگوان جی کا سریر پوچھوں گی دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ کو جیسے چھوٹے بچے کی ہم سیوہ کرتے ہیں اسی طرح میں بالگوپال کی سیوہ کرنی ہے بالگوپال جی کی یہ اتر سے مالس کریں گے تو دیکھیں انگلی پہ میں نے اتر لے لیا ہے اور اچھے سے دیکھیں مالس کروں جیسے چھوٹے بچے کی مالس کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بالگوپال کی بھی مالس کرنا ہے اسی طرح آپ کو مالس کرنا ہے اور دیکھیں کیسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ہاتھوں میں لے کر ایسا لگ رہا تھا کہ سچ میں میں کوئیسی بچے کو کھلا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو بالگوپال جی کو اپنے نئے کپڑے پہنا دینا ہے جو بھی آپ لے کر آئے اور نہیں لے کر آئے تو آپ پرانے بھی پہنا سکتے ہیں اور ان کا پورا آپ سنگار کریں گے دیکھیں اس طرح سے آپ کو سنگار کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس سنگار کرنے والی گوپال جی کی تو وہ اسی چیزوں سے آپ سنگار کر دیں گے گوپال جی کا تو دیکھیں اسی طرح ہے آپ کو سارا سامان گوپال جی کو پہنا دینا ہے سج دھجنے کے بعد گوپال جی بہت سندر لگتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لگا دیں گے ٹیکا چندن کتلک لگانا ہے آپ کو پھر چاول چڑھانے ہیں اس طرح سے چاول چڑھا دیں پھر میں ان کے اوپر بال لگا دوں گی اور مکٹ لگا دوں گی یہ ہو گئے ہمارے بالگوپال جی تیار اور تیار ہونے کے بعد بہت پیارے لگتے ہیں بالگوپال جی ایسا لگتا ہے ان کو گودی میں اٹھا لو دیکھیں کتنے سندر لگ رہے ہیں بہت ہی ان میں چمک آجائے مورتی میں پوجا کرنے کے بعد بہت زیادہ چمک آجاتی ہے بہت سندر لگتے ہیں فیلی پوساک میں تو بالگوپال جی بہت اچھے لگتے ہیں تو دیکھیں ان کا ہو گیا ہے اب سنگھار گوپال جی کی چھٹی پوجا کرنا بہت ہی آسان ہے اور آپ کو یہ چھٹی پوجا ضرور کرنی چاہیے ہم اپنے بچوں کا بھی تو جنم دن بناتے ہیں اتنے سارے تیوار مناتے ہیں تو آپ کو چھٹی پوجا بھی ضرور کرنی چاہیے تو یہ چھٹی پوجا کرنے کا بھی اپنا ایک بسی اسمہت ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے آنند آتا ہے تیواروں کو منانے میں تو آپ اس چھٹی پوجا کو ضرور بنائیں اب بٹھالوں گے میں ان کو جھولے میں تو دیکھیں کتنے پیارے کتنے سندر لگ رہے ہیں بہت ہی پیارے سندر لگ رہے تھے میرے والگوپال اب میں نے ان کو جھولے میں بٹھال دیا ہے ان پہ میں آپ پھول چڑھاؤں گی فل چڑھاؤں گی جو بھی ریتو کا فل ہو نا آپ ضرور چڑھائیں تو دیکھیں ریتو کا فل آج کل کھیلے بہت آ رہے ہیں تو میں نے کھیلے چڑھائیں بھگوان کو اور میں ایک کھیرہ بھی ضرور چڑھاؤں گی بھگوان پہ کھیرہ ضرور چڑھایا جاتا ہے تو میں نے آپ پہ کھیرہ چڑھا دیا ہے بھگوان کو اسی طرح آپ کو چڑھانا ہے اب میں تلسی چڑھاؤں گی بھگوان پر بھگوان پر تلسی ضرور چڑھائی جاتی ہے تلسی کا بہت مہتو ہے بھگوان پر چڑھانا اور دیکھیں پھر دھوب دکھاؤں گی دیکھیں اس طرح آپ کو دیپک بھی دکھانا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ بھگوان کو دیپک دکھائیں اب میں بھگوان کو لگاؤں گی بھوگ جو بھی میں نے بھوگ منایا ہے نا تو وہ آپ بھگوان کو ضرور چڑھائیں اور سارے بھوگ میں آپ تلسی ڈال دیں میں نے بھی بھوگ میں تلسی ڈال دی ہے بینہ تلسی کے بھوگ نہیں لگاتے تو آپ تلسی ضرور ڈالیں بھوگ میں دیکھیں اس طرح سے آپ کو بھوگ لگانا ہے بھوگ پر اس طرح چوکی کے اوپر میں نے تھالی رکھ دی ہے اس طرح سے بھوگ لگایا جاتا ہے بھوگ لگاتے سمیں آپ مندر کے گیٹ لگاتے ہیں اسی طرح آپ کو بھوگ لگانا ہے پانی سے اس طرح آچمن کرواؤں گے بھکوان کا اس طرح سے آپ کو پانی سے آچمن کروانا ہے گھنٹی بجانا ہے اسی طرح سے بھوگ لگایا جاتا ہے اب کریں گے ہم آرتی تو اب ہم گوپال جی کی آرتی کریں گے ہم نے آرتی کر لیا آرتی کے بعد ہم بھگوان جی کے پاس رکھ دیں گے بانسری اور بانسری میں ہو سکے تو آپ چھوٹا سا ایک مورپنگ جرور لگا دیں کیونکہ بھگوان جی کو مورپنگ بہت پسند ہے میرے پاس تو بہت سارے ہیں تو میں نے بھگوان جی کے پاس مورپنگ رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اگر چھوٹا سا ہے تو آپ جرور رکھے ہیں بھگوان جی کو مورپنگ سے بہت پسند ہوتے ہیں تو آپ مورپنگ ضرور رکھیں اور مورپنگ بھگوان جی کے پاس رکھنے سے آپ کے راہو کے تو بہت سانت ہوتے ہیں اگر آپ راہو کے تو سے کہیں نہ کہیں کوئی گرست ہیں تو اس سے آپ کے جیبن میں بہت زیادہ سانتی ملتی ہے تو آپ ضرور اپنے بھگوان جی کے پاس مورپنگ ضرور رکھیں تو دیکھیں یہ ہو گئی ہماری پوجہ بہت ہی آسان اور سرل طریقہ بھگوان جی کا نام رکھا جاتا ہے تو آپ کو جو پسند ہو آپ اپنے حساب سے بھگوان کا نام رکھ سکتے ہیں آج کے دن بھگوان کا نام رکھا جاتا ہے تو آپ بھی اپنے حساب سے اپنے پسند کے انسار بھگوان جی کو گوپال جی کرشنا جو بھی آپ چاہیں آپ بھگوان جی کا نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ کتنے سندر لگ رہے ہیں گھوٹ ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو آپ سسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں جلد ہی ملوں گی آپ سب سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رادے رادے